حضور کی سیرت کا ایک اور بہت بڑا انصر ہے وہ کیا ہے تحمل بصیرت جذباتیت نہیں تحمل بصیرت دانشمندانہ فیصلے لوگ ہمارے ہاں منیپلیٹ کرتے ہیں احادیث صرف وہ تصویر دکھانا چاہتے ہیں جو ان کے ذہنی رجھانات ہوتے ہیں جو دین کا مدعا ہوتا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا من قتل دون مالی وہ ہوا شہید وہ آدمی جو اپنے مال کے سلسلے میں مار دیا گیا وہ شہید ہے جو اپنی جان کے تحفظ میں مار دیا گیا وہ شہید ہے جو اپنے اہل و ایال کے تحفظ میں مار دیا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنے دین کے تحفظ میں مار دیا وہ شہید ہے چارترہ کے لوگوں کو حضور نے شہید لوگ کہتے ہیں جیس حدیث کا مطلب ہے کہ مال کا معاملہ آئے تو لڑ جاؤ اہل وعیال کا معاملہ ہے تو لڑ جاؤ حالانکہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے حدیث یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اللہ اسے شہادت کا منصب دیتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لڑ جایا کرو حضور نے اللہ اکبر جو منحج دیا ہے وہ پیس فل ایکٹیوزم ہے وائل ایکٹیوزم نہیں ہے تشدد کا مذہب نہیں ہے تشدد کا منحج نہیں ہے جو میرے پیغمبر نے دی آپ کو میں سیرت سے بتانا چاہتا ہوں یہی حضور کی سیرت ہے یہی حضور کا رویہ ہے سحیب رومی ہیں رسول اللہ حجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں تو آپ نے کہا بھئی اب سارے مدینہ پہنچو جہاں جہاں ہو مدینہ آؤ سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چونکہ روم سے آئے تھے پردیسی تھے تو مکہ سے جانے کی تیاری کر لی مال اسباب اونٹ کے اوپر سواری پہ جب رکھ لیے تو قریشی آگئے گھیرہ ڈالی انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو ہمارے پاس آئے تھے پردیسی تھے ایک بائی تمہارے پاس نہیں تھی ہماری منڈیوں بزاروں میں تجارت کر کے مالک اٹھا کی ہے سارا لے کے کہاں جا رہے ہو اصل تو غصہ ان کو یہ تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا سوہیب نے کہا اچھا کیا چاہتے ہو مال جتنا مال ہے سارا دے دوں گا قبول ہے سواری لے لو قبول ہے گھر پہ قبضہ کر لو سب کچھ لے لو مجھے محمد الرسول اللہ کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سوہیب یہاں سے سب کچھ چھوڑ کے جو تجارت تھی پینک بیلنس تھا جائدہ تھی سب کچھ چھوڑا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کے چلے گئے مدینہ کی سرغتوں میں داخل ہو رہے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں سوہیب آجا ربیخہ سوہیبون ربیخہ سوہیبون اللہ سوہیب نے جو تجارت کی وہ دنیا کی کامیاب تجارت بن گئی دنیا دیدی آخرت کو لے لیا بھئی مال کے بیچے سوہیب کو تو لڑ جانا چاہیے تھا خون بے جاتا لیکن مال پچا کے لاتے نہیں رسول اللہ کی سیرت کا بہت بڑا پہلوے سبر تحمل عدم تشدد اور عدم برداشت کے روئیوں کو ختم کرنا میرے پیغمبر کی بہت امار بن یاسر کا خاندان ہے بلو مخزوم کے غلام تھے ان کو پسند نہیں تھا تپتی ہوئی ریت پہ جسم سے کپڑے اتار کے لٹا دیتے ہیں امار کی ماں کے جسم کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا حضور گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے امار کے خاندان سبرن سبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ اے یاسر کے خاندان سبر کرو اللہ کی جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں